السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ رساہ پرہ نمبر 5 کی آیت نمبر 132 اور 133 کی تفصیل اور لفظ تجمع کریں گے انشاءاللہ و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارد و کفا باللہ وکیلا اور اللہ کا ہے جو کچھ اسوانوں میں ہیں اور جو کچھ سمین میں ہیں اور اللہ بطور وکیل کافی ہے یعنی جب تمام خزانے اور تمام اکتیارات اللہ تعالی کے پاس ہیں اور وہی ان کا واحد مالک ہے تو پھر کوئی دوسرا کیا کا احساسی کرے گا اور جو چیز جس کی ملکیت میں ہوتی ہے اس مالک کے علاوہ کسی اور کو اس مالک جیسی فکر نہیں ہو سکتی نہ اس کی پرورش کا خیال ہو سکتا ہے کسی اور کو اور نہ ہی اس جیسی محبت ہو سکتی ہے اللہ سوانہ تعالی ہی ہر ایک کی پرورش کرتا ہے تو اللہ سوانہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شیق نہ لینا بہت بڑی بے وفائی ہوگی اگر وہ چاہے تو تم ہی لے جائے اے لوگوں اور کچھ دوسروں کو لے آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے اس پر پوری طرح کرتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو اس بات کو مت بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قدر ہے کہ تم کو فنا کرتے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو یہاں بسا دے اور اگر تم پھر چاہے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے کیونکہ سب کچھ اللہ سوانہ تعالی ہے اور وہ ہر ایک چیز کا مالک ہے آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف وللہ اور اللہ ہی کا ہے ماں جو فی سماواتی اسمانوں میں ہے و ماں اور جو فی الارد زمین میں ہے و قفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلہ بطور کارساز این یا شاہ یزہیب کم این یا شاہ اگر وہ چاہے یزہیب کم وہ لے جائے تمہیں ایوہ ناسو اے لوگو و یعطے اور وہ لے آئے بی آخری دوسرے لوگوں کو و قان اللہ اور ہے اللہ تعالی علی ذالک اس پر قدیرہ خوب قدرت رکھنے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی ذالک